مغرب کے پرسپیکٹیو میں ہومو سیکشوالیٹی کے بارے میں ہم اپنے ملک میں نہیں دیکھتے کہ ان مسائل کے بارے میں وہ حساسیت ہے یہاں پر اس کو اور نظر سے دیکھا جاتا ہے ہماری جدید نسل جب ہم سے بات کرتی ہے تو اس کا نکتہ نظر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ان افراد کے ساتھ اس تصور کے ساتھ ایک ہمدردی کے لحاظ سے سوچنا چاہیے اس میں آپ ہماری رہنمائی کیجئے کہ اس مسئلے کو کیسے دیکھتا ہے اسلام اور یہ گناہ ہے یا یہ کوئی اور پرابلم ہے آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں ہر وہ چیز جس سے آپ اچھا نہیں سمجھتے کئی چیزیں ہو سکتی ہیں میں جاتے جاتے اگر آپ کے فرش پر تھوک دو تو بری بات ہے بہت سی چیزیں جو بجھ سے ہو سکتی ہیں آپ سے ہو سکتی ہیں ایک امریکی سے ہو سکتی ہیں ایک پاکستانی سے ہو سکتی ہیں جس کو انسانیت کی سطح پر اچھا نہ سمجھا جائے ایسی تباہ چیزوں کے بارے میں صرف یہ جس چیز کا آپ نے ذکر کیا وہی نہیں ہمارا رویہ ہمدردی کا ہونا چاہیے انسانوں کے ساتھ ہمیشہ ہمدردی ہی کے ساتھ بات کرنی چاہیے یعنی ان کا احترام کرتے ہوئے ان کی عزت کرتے ہوئے انہیں کوئی غلطی لگ سکتی ہے کسی بڑے سے بڑے صاحب علم کو غلطی لگ جاتی ہے غلطی فکر کی بھی ہوتی ہے غلطی عمل کی بھی ہوتی ہے یہ غلطیاں کوئی یہاں کے ساتھ خاص نہیں ہیں ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگوں کو لگی ہوتی ہیں تو ہر جگہ ہمدردی ہونی چاہیے گناہگار سے جس کو آپ گناہگار سمجھتے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو نہ سمجھتا ہو گناہگار سے آپ کا رویہ محبت کا ہونا چاہیے نفرت کا نہیں ہونا چاہیے یعنی آپ کو بتانا ہے اس کو دو ہی شکلیں ہوں گی نا جس چیز کو آپ گناہ سمجھتے ہیں یا غلطی سمجھتے ہیں یعنی میں آپ سے ارز کرتا ہوں کہ کتنے ہمارے شہر ہیں جو صرف اس لیے نہایت گندے ہوتے ہیں کہ ایک آدمی سگرٹ اس نے پیئے پھینک دی اس نے کوئی کوکوکولا پیا ہے ٹن پھینک کے چلا گیا ہے اس نے کوئی کاغذ ہے پونچا اس سے ٹیشو ہے باہر پھینک دیا ہے اب یہ ایک بری چیز ہے تو سوال یہ ہے کہ اس پر لوگوں کو ایڈوکیٹ کرنے کا کیا طریقہ ہے ان سے نفرت کرنا ان کو مارنا پیٹنا نہیں آپ محبت کے ساتھ توجہ دلاتے ہیں بہت احترام کے ساتھ کہتے ہیں کہ آپ کو ایسے ہی کرنا چاہیے بعض وقت اچھا عمل کر کے دکھاتے ہیں تاکہ وہ آدمی اس سے نکلے ہر جگہ یہی روی ہے اختیار کرنا چاہیے یہ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ یہاں لوگوں کا ایٹیچوڈ مختلف ہے میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ہی ایٹیچوڈ غلط ہے یعنی ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ نفرت کریں نہیں ہمیں چاہیے کہ جن چیزوں کو ہم ٹھیک نہیں سمجھتے ایک خبارہ بھائی ہے نماز نہیں پڑھتا ایک شخص ہے ملاوٹ کرتا آپ جانتے ہیں پاکستان میں ملاوٹ کتنا بڑا معاملہ ہمارے ملکوں میں دھوکہ دہی فریب دہی آپ نے پڑھا ہوگا اخبارات میں گدے کا گوش کھلا دیا لوگ اور بیشمار اس طرح کی چیزیں ہیں تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ جرائم نہیں ہے یہ بھی بہت بڑے جرائم ہیں تو بعض اوقات کسی خاص چیز کو ہم مسئلہ بنا لیتے ہیں ذہنی لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بتا دیا ہے کہ جرائم تین طرح کے ہوتے وہ جو جنس سے متعلق ہے وہ جو لوگوں کی حق تلفی کے بارے میں ہے وہ جن میں کسی کی جان مال اور عزت کے خلاف کوئی اقلام کیا جاتا ہے یعنی جرائم کی کس میں ہی تین ہوتی ہیں تو ان میں سے اگر آپ غور کریں تو یہ سارے جرائم ہمارے ہم اسی طرح موجود ہیں ان کا ارتقاب کرنے والے بھی موجود ہیں ان سب کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے تانے دینے ہیں تشنی کرنی ہے کیا برا بھلا کہنا ہے نہیں ہمیں اس کی ہدایت نہیں کی گئی ہمیں ان کو خدا کا پیغام پہنچانا ہے صحیح بات بتانی ہے اور اسی طرح بتانی ہے جیسے میں نے آپ سے ارز کیا کہ ادو الہ سبیل رب قبل حکمہ دانائی کے ساتھ حکمت کے ساتھ دلیل دے کے اپنی بات بیان کیجئے میرا نہیں خیال کہ اگر آپ اس طرح کی کسی چیز پر یہاں گفتگو کریں گے اور محبت اور احترام کے ساتھ گفتگو کریں گے تو آپ کو گفتگو کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا یہ ہر معاشرہ اس کو لیکن ہم یہ پدا کرتے ہیں ایک خاص طرح کی کانڈمنیشن سے یہ ہمارا مزاج بن گیا ہے اپنے گریبان میں بہت کم دیکھنا دوسروں کے عیوب بہت اچھالنا اس مزاج کی وجہ سے رد عمل پیدا ہوتا ہے تو آپ ایک ملاوٹ کرنے والے کو ایک دھوکہ دینے والے کو ایک فریب دینے والے کو آپ پاکستان میں مخاطب کریں گے تو یہ ایسی کریں گے ریاستوں کا کام یہ ہے کہ وہ جرائم پر سزائیں دیں لیکن ہمارا کام کیا ہے لوگوں کو توجہ دلائیں محبت سے ان کے ساتھ معاملہ کرنا تو جس چیز کو آپ یہاں بھی غلط سمجھتے ہوں اسی طریقے سے اپنا موقع بیان کریں اپنی بات بیان کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے اور لوگوں کو قریب لائیں یعنی وہ آپ کا کوئی تعلق ہوگا کوئی بات ہوگی تو آپ کے درمیان ایک محبت سے کمینیکیشن کا رشتہ پیدا ہوگا حضرت مسیح علیہ السلام کو لوگوں نے تانہ دیا علماء نے یہود کے علماء نے کہ آپ کے پاس تو کوئی نیک لوگ نہیں بیٹھے ہوتے تو انہوں نے کہا میں گناہگاروں کا پیغمبر ہوں سوال پیدا ہوتا ہے کہ خدا نے کیا لوگوں کے اندر یہ تینڈنسی پیدا کی ہوتی ہے یا جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ تعلیم تربیت سری لیٹیڈ ایک بات ہے جیسے ہاں کوئی ابنورمالیٹی پیدا ہو جاتی ہے نہیں دیکھئے اس کا تعلیم تربیت سے زیادہ تعلق بچپن کے بعد ہوادیس سے ہوتا ہے اور اس میں ایڈکشن ہو جاتی ہے اس کو آدمی ایسے ہی سمجھتا ہے کہ یہ پیدائشی معاملہ ہم پاکستان سے بھی اس سے بہت واقع ہے یعنی پاکستان میں یہ موضوع نہیں ہے کہ اس مجلس میں میں ذکر کرو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ مرض کتنا ہے تو بس اس کو اسی جگہ رکھئے اور بات کیجئے لوگوں کے ساتھ